بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کو ایک پرانا سکہ جو کہ ایران کے پرانے بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کے دور کا ہے اس کے بارے میں تھوڑی معلومات دے رہا ہوں یہ سکہ رضا شاہ پہلوی کے دور میں عشو ہوا اور اس سکہ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے محمد رضا شاہ پہلوی اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے شہن شاہ ایران اور درمیان میں بڑا خوبصورت پورٹریٹ بنا ہوا ہے رضا شاہ پہلوی کا اور اس کے ساتھ ہی نیچے لکھا ہوا ہے تین سو ترپن عیسوی بہت ہی نایاب اور پرانا سکہ ہے کیونکہ ایران کا جب انقلاب آیا خمینی دور میں تو رضا شاہ پہلوی شاہ ایران جو تھے اس ٹائم کے ان کی تمام باقیات جو ہیں وہ ویسٹ کر دی گئی زائع کر دی گئی تو کوئی مقصد ہے ان کے دور کی کوئی چیز جو ہے نا وہاں مشکل سے نظر آتی ہے تو محمد رضا شاہ پہلوی چھبیس اکتوبر انیس سو انیس کو پیدا ہوئے اور یہ ایران کے شہر تہران میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جب وفات پائی تو یہ ستائیس چولائی انیس سو اسی کو فوت ہوئے یعنی ایکسپائر ہوئے تو ان کی جو آخری ارامگاہ ہے وہ مصر کے شہر کائرو میں الرفا مسجد کے اندر ہے یہ کائرہ ایجپٹ کے اندر مقصد ہے ان کی قبر ہے اور وہ وہاں پہ مدفون ہے یہ ماشاءاللہ سکھا جو ہے بہت نایاب ہے اور اس کی کافی ڈیوانڈ ہے جس کے اوپر رضا شاہ پہلوی کی تصویر بنی ہوئی ہو یہ اس کی آپ کو ریورس سائیڈ دکھاتا ہوں یہ اس کی ریورس سائیڈ ہے ریورس سائیڈ کے اوپر یہ کراؤن بنا ہوا ہے یعنی تاج اور نیچے ایک شیر کی تصویر ہے شیر کے ہاتھ پہ تلوار ہے اور نیچے اس کے لکھا ہوا ہے دس ریال اور یہ پھر پولوں کی پتیوں میں اوپر بنایا گیا ہے یہ سٹینر سٹیل کا سکھا ہے اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور بڑا پرانا سکھا ہے اور اس کی جو تصویر ہے نا رضا شاہ پہلوی کی اس کی وجہ سے اس کی کافی ڈیمانڈ ہے اگر آپ کے پاس اس کے ساتھ کا سکھا ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا سکھا اچھی قیمت پہ سیل ہو جائے گا بہت شکریہ اگر فلم اچھی لگی ہو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کا بٹن دبا دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ اللہ حافظ